سلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ملے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بندہ صاحب تمام بیوورز کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید دوستو آگاس کرتے ہیں کیپٹلائزیشن سے مارکٹ کی سرمایہ کاری کا یعنی کہ اس وقت تک مارکٹ میں بیس بلینڈ ڈالر کی ایک مرتبہ پر سے کمی ہو گئی ہے جبکہ بی ٹی سی ڈومینس میں کوئی خاصی کمی دیکھنے کو نہیں ملی اور انکریز اوور دا لاسٹ ٹیلپ اور جسٹ ون پرسنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر دوستو پرائز کی بات کریں تو بی ٹی سی میں ایک مرتبہ پھر سے چھ سو ڈالر کی کمی ہوئی ہے ہماری دوپہر کی ویڈیو سے لے کر اب تک اور اگر ایتھیریم کا کمپیریزن کریں یہاں پر تو پچاس ڈالر کی اس میں بھی کمی ہو چکی ہے تو دوستو یہاں پر بی ٹی سی اور ایتھیریم جو مارکٹ کے سکیل کو ریکور کرتے ہیں ان کے ایکارڈنگ مارکٹ ایک بار بھی اپنی سٹرونگر زون میں انٹر نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے مارکٹ ریورسل ہوئی اور اس کے بعد تمام سٹیبل کوئنز کے پرائز میں بھی ایک مرتبہ ہمیں کمی دیکھنے کو ملی تو دوستو یہاں پر تمام ہماری پاکستانی عوام کے لیے کچھ خوشحبری سے جڑی باتیں ہیں ہمارے پاس کچھ نیوز ہے اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے آپ سے ڈسکشن کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گی اور اگر یہ موف پوزیٹیو وے میں چلی جاتی ہے تو پاکستان میں کرپٹو کو لے کر کے ایک اچھا سائن ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر تیتھر کی تو اس میں اب تقریباً ایکویلٹی آ چکی ہے جسٹ ایک پوائنٹ کی کمی ہے جس کے بعد تیتھر جو ہے یو ایس ڈی ٹی وہ ایک ڈالر کے برابر ہوگا قریب گیارہ دنوں کے بعد تو دوستو یہاں پر سبی آپ میں اور کوئی اور تیسرا ہو وہ بھی اگر وہ ایشن کنٹری میں تیتھر کو یوز کر رہا تھا تو اسے اوپرال یہاں پر ایک نقصان دیکھنے کو مل رہا تھا دوسرے کنٹری میں اتنی کوئی اس چیز کو جو کہ ہے نظر کا باعث نہیں بنایا جاتا بی این بی کی یہاں پر ہم بات کریں گے دوستو بی این بی آج سارے دن میں 311 کا یعنی 311 کا ہائی لگا کر واپس 301 پہ آ چکا ہے اور اس کے ریورسل ہونے کی وجہ ایک مرتبہ پھر سے بی ٹی سی کا 31000 مرتب 31000 کو کروس نہ کر پا رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب جب بی ٹی سی 30000 سے ڈاؤن فال پہ آئے گا بی این بی ریورسل مارے گا اور ایتھیریم بھی اسی طرح اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو دوستو اگر یہاں پر آپ تک جب یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو مارکٹ لیٹس بوس دوستو ڈالر اور ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو بی این بی ایزیلی 294 295 پہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ بی این بی میں انٹری لینا مس مات کیجے گا اب یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں سولانا کو دوستو تو سولانا کے پرائز میں اوورال چار ڈالر کا اضافہ ہوا تھا اور چار ڈالر کی ہی ایک مرتبہ پھر سے کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے ایو ایکس اور ٹی آر ایکس کی یہاں پر ہم بات کریں دوستو تو ایو ایکس نے ایک مرتبہ پھر سے دو ڈالر کا اضافہ دیا تھا آج کی ہمیں مارکٹ میں اور ٹی آر ایکس دوبارہ سے 0702 کی بجائے 0728 کی جانب آ چکا ہے یعنی کہ ٹی آر ایکس ریکاوری کر رہا ہے اور آپ کو یہی پہ میں ایک اہم جو ہے ڈسکشن آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو دوستو آپ ٹی آر ایکس میں ابھی انٹری لے کر کے سینٹس میں ایزی لی اننگ کر سکتے ہیں یعنی کہ میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ کو ٹی آر ایکس جو ہے وہ 0728 پہ اگر ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ کسی بھی وقت آپ کو 0765 کا ہائی دے سکتا ہے جس سے آپ ہنڈر ڈالر کی اگر انریسمنٹ کرتے ہیں تو آپ ایک اچھی اننگ بھی کر سکتے ہیں ٹی آر ایکس میں آفٹر دیٹ دوستو ایک لمبے عرصے سے سبھی کوئن جو کہیں موپ میں آ چکی ہیں لیکن شیبا اینو کسی بھی طرح ہلنے کا نام نہیں لے رہا وہ تقریباً آج سے چھ دن پہلے بھی 401236 پہ تھا ابھی بھی 401236 پہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے which is not a good sign اسی کی وجہ سے دوستو مارکٹ میں شیبا اینو کو لے کر کیاس ارائیاں بھرتی چلی جا رہی ہیں زیادہ اس کی پرائز کے گر جانے کی پریڈکشن بھی مارکٹ میں موجود ہیں لیکن ہم آپ سے تب تک اس کی تفصیلی ویڈیو شیئر نہیں کریں گے جب تک کوئی اتھینٹک نیوز ہمارے ہاتھ نہیں آتی اب بات کرتے ہیں نیئر کوئن کی اور بی سی ایچ کی دوستو تو نیئر میں دس سینٹ کا اور بی سی ایچ میں ڈائریکٹلی نائن ڈالر کا اضافہ ہوا ہے بی سی ایچ دوستو جو تیزی سے ٹوٹ رہا تھا مارکٹ میں ٹو زیرو ون تک آ چکا تھا اس وقت بی سی ایچ ٹو ٹین میں انٹر ہو چکا ہے ہمارے ریکمینڈڈ کوئن میں سے یہ تیسرا کوئن تھا اور یونی سوائب کو اگر ہم یہاں پہ کمپیریزن کرتے ہیں تو یونی سوائب کے پرائز میں سات سینٹ کی ایک بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صبح آپ اس میں پھر سے بیس سے تیس سینٹ کا اضافہ دیکھ سکتے ہیں سو آپ ابھی اگر اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو ایکس ایم آر کی ہمیشہ کی طرح ہر مارکٹ میں دو دو ڈالر کی ٹریٹ دینے والا جو کوئن ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ون پوائنٹ فیفٹی سینٹ کا اضافہ دے رہا ہے اور ایپی کوئن ہمارا ریکمینڈڈ ہے دوستو آپ کو لونگ ٹرم کے لیے بھی اور سم ہاؤ شور ٹرم کے لیے بھی تو ایپی کی اگر ہم پرائز کی یہاں پر بات کریں دوستو تو ایپی میں پندرہ سینٹ کا ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہوا ہے اب بات کرتے ہیں ڈی سینٹر لینڈ مانا اور سینڈ بوکس کی تو دوستو بڑی مشکل سے ون ڈالر کو کروز کیا ہے اس نے اور اب یہ ون پوائنٹ نائنٹین پر کمپلیٹلی سٹرک ہے اسی کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے سینڈ بوکس کو تو سینڈ بوکس یہاں پر پوری جو پوٹینشل ہے وہ کھو چکا ہے یہ دونوں کوائن آج تک اس طرح کر کے اتنے لوئر پر جا کر انہوں نے سٹے نہیں کیا تو یہاں پر ڈیر ویورز میں آپ کو ایک اہم چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ کچھ ایسے انڈیکیشنز مل رہے ہیں کہ مانا اور سینڈ کچھ دنوں تک مطبع ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کہ نیکس تھری ڈیز تک ابھی ہمیں یہاں پر اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی موو باتی دکھائی نہیں دے رہی ہاں وہ بات الگ ہے کہ مارکٹ میں اگر کیپلائزیشن آتی ہے تو پھر ان کی پرائز میں بھی ہمیں ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر ہم بات کریں گے نیکس ون میں زی کیش کے بارے میں دوستو تو زی کیش جذر ہمیں صبح دیکھنے کو مل رہا تھا ابھی بھی اس کی پرائز وہیں پہ ہے اور یہاں پر یو ایس ٹی کی بات کرتے ہیں تو 11 سنٹ سے پھر ایک مرتبہ نیچے گرتے گرتے یہ 12 سنٹ پہ آ چکا ہے صبح کی ویڈیو میں دوستو آپ سے میں نے ڈسکشن کی تھی جی ایم ٹی کے بارے میں 1.35 اور 1.40 پہ اور وہاں پر اگر آپ نے آج انٹری لی ہے تو جی ایم ٹی آج 1.64 سنٹ کا ہائی لگا چکا ہے اور آج کی مارکٹ میں آپ کو اس نے 24 سنٹ کی ٹریڈ دی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد اور جی ایم ٹی بھی ایک مرتبہ پھر سے فارم میں آتا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر دوستو اگر ہم بات کریں نیو کی آل ٹائم لو پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ ویوز کوئن بھی تو میں سمجھتا ہوں دوستو آپ یہاں پر اس میں کسی بھی وقت انٹری لے کر فیلان ٹریڈ کر سکتے ہیں لونگ ٹرم کے لیے بھی اور شورٹ ٹرم کے لیے لہٰذا ہماری یہ جو ویڈیو ہوتی ہے یہ ٹویل باور کے لیے ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کوئن میں شورٹ ٹریڈ کے لیے رات کو ہی انٹری لے سکتے ہیں یعنی کہ ابھی میں اگر آپ سے مارکٹ شیئر کر رہا ہوں تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کوئن ابھی اپنے پرائز کے لوئر لیول پہ آ چکے ہیں تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اب یہاں پر بات کریں گے زل کو لے کر دوستو تو زل جو ہر مارکٹ میں نائٹ ٹائم زیرو فور پہ آ جاتا تھا آج اس میں ہمیں پوٹینشل دکھائی دے رہی ہے زیرو فائف ففٹین کی یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو ریکور کیا ہے اور آپ میں سے کوئی بھی دوست اس وقت ایک چھوٹا کیپٹل بہت ہی کم اماؤنٹ آف یو ایس ڈی ٹی آپ اس میں زل میں ابھی کی پرائز میں بھی لگا سکتے ہیں یا زیرو فائف زیرو زیرو پہ بھی لیکن میرا ایسا بلیو ہے کہ زل جو ہے اب بیٹر وے میں انکریز ہوگا تو ابھی بھی آپ کی اگر انویسمنٹ اس میں موجود ہے اور آپ نے اگر اس سے کم پرائز پہ انٹری لی ہے تو آپ ویٹ کریں آپ کو ایک اچھا پروفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے ڈیش کوئن دوستو جو نورمل روٹین میں ایک سو دس ڈالر کی ٹریٹ پہ عام روٹین میں ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا ابھی ففٹی ایٹ پہ کمپلیٹلی سٹرک ہے اور آفٹر دیٹ یہاں پہ ہم فاس فارورڈ کریں گے اور سبھی کوئن یہاں پر ایکسیکلی سٹرک ہیں ہاں البتہ کے ڈی اے میں آج ڈیریکٹلی پچاس سنٹ کا اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد اس کے جو ہمراہ کوئن ہے سبھی یہاں پر ہمیں سٹرک دیکھنے کو مل رہے ہیں نئی انٹری دوستو جن کوئن کی میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی ایڈ کرنے کی اس میں نمبر ون پہ ہے جی ٹی ٹوکن جی ٹی جب ہم نے آپ سے صبح ڈسکس کیا تھا یہ 5.52 پہ تھا اور آج اس وقت 5.62 میں آ چکا ہے یعنی کہ 12 اور میں جی ٹی ٹوکن میں دس سنٹ کا اضافہ ہوا ہے دوستو اس میں اگر ہم کیپلائزیشن کی بات کریں تو ڈے بائی ڈے بھرتی چلی جا رہی ہے اور ان آخری چار کوئن نے کتنے سینئرز کوئن کو ٹوپ ہنڈر سے نکال کر جس میں سے ایک لونہ بھی تھا جی ایل ایم آر بھی تھا اور ساتھ اے این سی اینکر پروٹوکول اس کو بھی اس نے نکال پھینکا ہے مارکٹ سے تو یہاں پر اس وقت جو نئی انٹری ہوئی ہے وہ ایک اور ہے بی اینٹی بینک اور یہ اس وقت دوستو 1.44 سنٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور صبح یہ 1.41 میں تھا ہر مارکٹ میں بینک اور کے اندر بھی ہمیں ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہاں پر ہم آگے اس سے پہلے بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اے این سی کے اوپر ہم کل آپ کو تفصیلن ویڈیو پروائیڈ کریں گے اس وقت تک کافی ہمارے ویوورز کی ہم سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمیں این سی کا فیچر بتائیں کیونکہ بہت دنیا اس وقت اس کی اٹیچمنٹ لونہ کی بلوک چین سے ہونے کی وجہ سے کافی پینک ہے تو دوستو وہ ایک بڑا لینٹھی ٹوپک ہے اس میں ہم سیپرٹ ڈی آپ سے بات کریں گے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم بات کریں گے بیٹکوائن کے لوئے لیول کی جس میں ہمیں امپرویمنٹ آتی دکھائی دے رہی ہے صبح تک اس کا جو لوئے لیول تھا وہ تھا 29,100 اور ابھی اس نے 29,570 سے نیچے کا لو نہیں لگایا اب یہاں پر دوستو ہمارا سٹرونگر جو ایریا تھا وہ تھا 30,500 جس پہ ہمیں صبح ویڈیو دیکھنے کو ملی تو ہم نے آپ سے ڈسکشن کی تھی کہ 30,587 پہ اگر مارکٹ رہتی ہے تو اس کا دیفنیلٹی 31 میں انٹر ہونا لازم ہوگا لیکن مارکٹ اپنے پرائس پہ بلکل بھی قائم نہیں رہ سکی اور مارکٹ نے 30,000 694 کا ہائی لگا کر ریورسل مارا اور مسلسل مارکٹ 30,400 30,200 پہ ٹریڈ ہوتی رہی اب بڑھتے ہیں دوستو مارکٹ کا کریش جاننے کے لیے کہ مارکٹ ہمیں کہاں تک کا لوئر دکھا سکتی ہے تو اس وقت ہمیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بالکل میڈل میں جہاں پہ سپورٹ بن رہی ہے وہ ایریا ہے 28,400 کا 28,400 تک کا دوستو مارکٹ میں کریش آج بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اب مزید دیکھتے ہیں کہ سپورٹ اس کی جو جہاں پر بن رہی ہے اگزیکلی اسی کے ساتھ آپ کو ہمیں عام طور پہ روٹین میں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک بیرش انگیلفنگ بن جاتی ہے اور مارکٹ جتنی اوپر جاتی ہے اتنا دوبارہ سے لو لگا کر ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتی ہے which is not a good sign for the market کیونکہ فوران مارکٹ سے capitalization کام ہونا شروع ہو جاتی ہے اب یہاں پر دوستو میں آپ کو کچھ خاص چیدیں دکھانا چاہتا ہوں فور اور کی کینڈل چارٹ میں one is this یعنی کہ ستائیس ہزار نو سو کا لو لگتا ہے secondly اٹھائیس ہزار and last one is 29,400 تو دوستو یہاں پہ تین لیول ہمیں سپورٹ کے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور resistance یہ ایک ہی ہے یعنی کہ ایک resistance یہ ہے جسے ہم بڑی والی consider کریں گے 30,600 کی اور یہ ہے 30,300 کی تو resistance ابھی دوستو اس کی بھڑ نہیں پا رہی ٹھیک ہے اور کوئی بھی ایسی کینڈل نہیں ہے جس کا ہم ماضی میں ذکر کیا کرتے تھے کہ بلش مارو بوضو جو بلش مارو بوضو مارکٹ میں آتی ہے تو لازم مارکٹ ریکاور کرتی ایسی کوئی آثار ہمیں ابھی کینڈل چارٹ پہ دیکھنے کو نہیں مل رہے تو دوستو جو last support بن رہی ہے پھر سے یہ دیکھیں آپ exactly price line بن رہی ہے 30,000 تو 28,400 اور 30,000 کا top لگ سکتا ہے مارکٹ میں اور maximum 30,000 400 تو دوستو آپ اگر مارکٹ کو 30,000 سے 300,400 ڈالر بھی کم دیکھتے ہیں تو آپ نے پھر سے بی سی ایچ کوئن میں انٹری ضرور لینی ہے بی سی ایچ یونی سویپ اے پی اور اب کی بارہ بی ایس ڈیو میں بھی انٹری لے سکتے ہیں یہ چار کوئن دوستو آپ کو اس مارکٹ میں ثری وے مطلب اگر آپ فالو کریں میری وہی ویڈیو یعنی کہ آپ نے ثری سٹیپ میں اگر بائنگ کرنی ہے تو آپ ان 12 وار میں ان چاروں کوئن سے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں سٹرونگر زون دوستو بدل نہیں پا رہی فورچونیٹلی سمجھ لیں یا انفورچونیٹلی تو لہٰذا اس کی ابھی بھی سٹرونگر زون 30,500 اس کا رزسٹنس لیول ہونا چاہیے نہیں تو مارکٹ بیڈلی کریش کر سکتی ہے پھر سے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈلچار کی طرف ایتھریم کی پرائز میں دوستو ہمیں کچھ بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم صبح کی بات کریں تو مارکٹ کا لوئر لیول جو تھا وہ 1988 تھا اور اب مارکٹ جو ہے وہ 2000 سے نیچے نہیں جا سکی یعنی کہ 2016-15 اس کا جو تھا سپورٹ لیول رہا اور جو رزسٹنس لیول تھا وہ تھا 2113 بیٹر سائن ہے ابھی ہمیں ایتھریم اپنی سٹرونگر زون میں دکھائی دے رہا ہے سٹرونگر زون کیا ہے دوستو 2050 اور ابھی جس چار ڈالر یہ اس سے اوپر ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ہمیں کوئی تھوڑا سا ساز دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر دوستو آج ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد ہمیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ پر اپ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا لیکن وہ اپ ٹرینڈ بھی ناکام ہو گیا اس کی ریزن دوستو کچھ یہ بنتی ہے یہاں پر آ کر کے کہ مارکٹ زیادہ دیر تک وہاں پر سٹیک کر پاتی اس سے اسی کے ساتھ یہاں پر ہمیں ایک بیرش انگیلفنگ کینڈل دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد ایک ہیمر ہیڈ ہیمر ہیڈ نے ایک سپورٹ دی ہے دن ادر وائز مارکٹ مزید کریش کر سکتی تھی تو دوستو اور مارکٹ کتنی کریش کر سکتی ہے ایتھریم کی اس کے لیے ہمیں فور اور کا جو کینڈل چارٹ ہے وہ اوپن کیا ہے اور آپ کے سامنے دوستو اس کا جو لوئر لیول بن رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے منیمم جو مارکٹ اس کی کریش کر رہی ہے وہ یہاں پر انیس سو دس تک کی کریش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ون فورٹی فائیو ڈالر کی ابھی بھی کپیسٹی موجود ہے اور اگر ہم ریزیسٹنس لیول کی بات کریں دوستو تو ریزیسٹنس لیول اس کا دوبارہ سے اکیس سو بیس تک ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو کل ہے ونسڈے کا دن یعنی کہ بدھ کا دن اور یہاں پر ہمیں لازم کل کے دن مارکٹ میں کچھ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہی وہ دن ہوتا ہے پورے ویک کا جس میں مارکٹ ہمیشہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے بعد کوئی کسر باقی ہوتی ہے اور انٹری لیں گے اس کے پیچھے بھی آج کی نائٹ کا بہت ہی اس میں دخل اندازی ہوگی تو آج آپ فائف تھرٹی ایم کے بعد پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس میں مارکٹ میں آپ کو اکتیس ہزار سے زیادہ پلس ہونے کے چانسز موجود ہیں کیونکہ ویکلی ٹریڈ کے دن یہی کاؤنٹ ہوتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ کیپلائزیشن آنے کے چانسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایتھیریم کے سٹرونگر زون کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ مارکٹ اب اپنا اگلا پمپ جو لے گی وہ بائیسو تک لے کے جا سکتی ہے تو آپ کی فرسٹ انٹری جو ہونی چاہیے وہ نائٹین ایٹی پہ تو ابھی ایک دم سے مارکٹ تو فیلال نہیں آئے گی شورٹر انٹری آپ لینا چاہتے ہیں ایک لوئے کیپٹلائزیشن سے تو دو ہزار بیس پہ آپ ایک انٹری لے کر مارکٹ میں ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور یہ آپ کی ٹریڈ ہونی چاہیے انتہائی شورٹ اور ٹاپ تھری کوئن کون سے ہوں گے اس مارکٹ کے لیے سب سے پہلے دوستو بی این بی سیکنڈلی ای ٹی سی اور تھرڈ میں اس میں ایڈ کر لیجے گا جی ٹی کوئن جو میں نے بلکل نیا ایڈ کیا ہے آپ کو ہر مارکٹ میں ٹوئنٹی سینٹ تک کی پروفٹ دے سکتا ہے دوستو اور یہاں پر فیلال میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹوئنٹی سینٹ پہ ہی گزارہ کریں ابھی مارکٹ کچھ اتنی خاص سٹرونگ نہیں ہے ایک اور کوئن میں آپ کو یہاں پر ریکمنٹ کر دیتا ہوں جو آپ کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی سینٹ سے زیادہ بھی پروفٹ دے سکتا ہے وہ ہے جی ایل ایم آر مجودہ پرائس میں آپ نے ٹوئنٹی لینی ہے جب آپ کو ایتھریم دو ہزار دس یا دو ہزار کے لیول پہ تیکھنے کو ملے اب بڑھتے ہیں دوستو اس نیوز کی طرف جس کا میں نے آپ سے آگاز میں سکر کیا تھا دوستو پاکستان کے تمام کرپٹو یوزر کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے کہ پاکستان اور ایم آر 43 کنٹریز میک ٹوڈے ٹوڈیسکس بٹکوین اڈاپشن اور یہ دوستو دعوت نامہ کس نے دیا ہے ان سبھی کنٹریز کو ایک پریٹ فارم پہ آ کر کے کام کرنے کے لیے اس کنٹری کا نام ہے ایل سیلوارڈور یہاں پر آپ کو میں ان کا ٹویڈ بھی دکھا دیتا ہوں وچوڈ ڈاٹ گرو پہ یہ ٹویڈ تھا 44 کنٹریز میک ٹوڈے ان ایل سیلوارڈور تو ڈسکس ہیش ٹیک بٹوین دا میٹنگ واز انٹینڈڈ بائی دا ری پریزنٹیٹیوز افزا فینانشل انسٹیوشن ان سینٹرل بینک آف کنٹری ان دا پینل انٹرنیشنل میڈیا آٹلیٹس رپورٹی ٹوزڈے اچھا دوستو اگر یہاں پر میں سارے کنٹری گننے بیٹھتا ہوں تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی میں آپ کو اس کا کٹ شوٹ بتا دیتا ہوں کٹ شوٹ یہ ہے اس نیوز میں بتایا گیا ہے کہ ایسے تمام ملک جو تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں جن کی اس وقت فینانشل سورچال اتنی بری ہو چکے جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈالر تیزی سے ٹو ہنڈرڈ پر پاکستان میں بھی پہنچ رہا ہے تو پاکستان لہٰذا کل بھی اور آج بھی انہی کنٹری کی لسٹ میں ہے جیسے گھانا ہو گیا اور کینیا اور پتہ نہیں کتنے ملک کیسے ہیں جو بالکل اس ٹیم تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں یہ ان کنٹری کا نام بھی آپ کے سامنے میں نے اوپن کر دیا ہے اور جو ایل سلوہ دور کے جو منسٹر ہیں نیب بکولے پریزیڈنٹ انہوں نے یہاں پر دوستو اوپن لی تمام کنٹریز کو بقاعدہ ہیشٹاگ کیا ہے آپ ان کنٹریز کو پڑھ سکتے ہیں اور ان سارے کنٹریوں میں مالدیو پاکستان برونائی یوگانڈا ایسے جتنے بھی انگولا گھانا یعنی کہ عجیب و غریب ملکوں کو انہوں نے مدوق کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں کرپٹو میں کام کریں اور کرپٹو سے اپنے ملک کے کردے اتاریں اور اس کے اوپر نیوز کے اوپر بھی ایک ٹویٹ ہے اس کے اوپر بھی اب بات کر لیتے ہیں تو دوستو وہ نیوز بھی میں نے اوپن کر لی ہے کہ پاکستان کود جنریٹ اوور ٹوینٹی بلین ان ٹیکس بائی دا لیگلائزیشن کرپٹو ٹریڈنگ کہ اگر پاکستان میں یہ آج ہی کی دوستو نیوز ہے کہ اگر پاکستان میں کرپٹو کو لیگل کر دیا جائے تو پاکستان ٹیکس کی مد میں بیس بلین ڈالر تک اکٹھا کر سکتا ہے اور یہ کن کی سجیشن تھی ان کی بھی ان کا بھی یہاں پر نام لے کے بات کر لیتے ہیں دوستو کہ پاکستان کود جنریٹ اٹ لیسٹ ہنڈرنڈ ملین ان ٹیکس ان اوور ون یئر آئر اس ٹوینٹی بلین بائی دا لیگلائزیشن ان کرپٹو ٹریڈنگ ان پاکستان ریویلڈ بائی مسٹر زیشان احمد کنٹری جنرل میریجر فور رین فینانشل تو دوستو یہ جو رین ہے کہ اگر پاکستان جہاں پر اچھی خاصی دنیا کرپٹو میں ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہے اور کسی حد تک کرپٹو کو تھوڑا بہت ہی صحیح سمجھتے بھی ہیں تو ایسے ممالک میں اگر کوئی بھی لیگل اس وقت ایکسچینج لانچ کر دی جائے کیونکہ رین بھی ایک ایکسچینج ہے اور ان کے جو مینجر صاحب ہیں مسٹر زیشان احمد وہ بار بار پاکستان کو اس بات کی بھی فردیتے ہیں کہ آپ سو ملین تک ٹیکسی کٹھا کر کے اپنے ملک کا ڈیفی سیٹ جو ہے کرنٹ وہ کم کر سکتے ہیں لیکن کس صورت میں اگر آپ اپنے ملک میں کرپٹو کو لیگل کرتے ہیں تو دوستو یہ جو سجیشن ہے بار بار پاکستان کے آگے آ رہی ہے اور آگے آنے والے ہیں الیکشن تو مجھے ایسے ذاتی طور پر لگتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں اور ایون کہ ابھی ایسی کوئی نیوز نہیں ہے یہ میں اپنی ذاتی رائے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو الیکشن سے پہلے بار بار ڈسکس کیا گیا تو یقیناً اسے پاکستان کے ایک بزنس کی شکل میں کیونکہ جو ایکس گورنمنٹ تھی جو ابھی ریسنٹلی ٹوٹی ہے انہوں نے اکثر یہ بات سبی کے سامنے لاکر رکھی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نئے سے نئے کاروبار کو پاکستان میں تقویت ملے اور پاکستان ترقی کرے تو اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے ملک کا اور بھرتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کرپٹو کو لیگل کرنا ایک زبردست اقدام ہو سکتا ہے اور یہ نیوز بار بار پوزیٹیف وے میں سامنے آنا دوستو یہ بھی ایک زبردست سائن آف کرپٹو مارکٹ کے لیے بیش ہو سکتا ہے جو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا پسکیان رکھیں کہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ